فاجب الاحترام اور حاضرین محفل السلام علیکم آج کی اس تقریب میں میری سوچ کے اجالے جس اچھوتے اور دور جدید کے ایک اہم موضوع کے حوالے سے اپنی تاپانیاں بکھیرنے کے لیے بے تاب ہے وہ ہے تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی تعلیم سندہ قوموں کی تاریخ کا سنگے میل ہوا کرتی ہے ایک طاقت جو ممولے کو شہبوس سے لڑا دے ایک جذبہ جو انسانی کھوپڑیوں کو کوئی ہمالیا کے اس پار جا کھڑا کرے اور ایک یقین جس سے غلامی کی سنجیریں خود با خود کوٹنے لگتی ہے مگر افسوس کہ یہاں تعلیم کے نام پر ڈگریوں کی خرید و فروخت کا بزار گرم ہے ہماری عدالتوں میں پڑے لکھے وکیل دکو چور اور قاتل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوتے ہیں ہمارے جج سہیوان دولت کی چکا چون دیکھ کر انصاف کا قتل عام کر رہے ہوتے ہیں مجرم دولت کے بلبوتے پر وکٹری کا نشان بناتا اور موت چڑاتا نکل جاتا ہے اشباق احمد فرماتے ہیں جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہو مگر اپنے صرف میں وہ صد لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو جناب صد آج کل ٹی وی شوز ریوانوں پر تعلیم کے بہت داوے دار جن کی اپنی کام پہ ٹانگ رہی ہوتی ہے چند موروزی مسائل پر گفتگو کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ چہالت ختم ہو جائے گی تو یہ ایک دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے مگر حقیقت نہیں خلیل پرہت کا رنجوی کا شیر ہے اس طور کی تعلیم کا میار عجب ہے تعلیم تو آتی ہے چہالت نہیں جاتی موزس سامائن ہم نے کتابوں کے دھیر تو پڑھے مگر تحصیم نہ سیکھی والدین کا احترام نہ سیکھا اسی بات پر اکبر علابادی نے کیا خوب کہا ہے ہم ایسی کل کتابیں قابل زبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں موزس سامائن وہ ساتیزہ جن پر ایک زمانہ ناس کرتا تھا آج بے یقینی کی زندگی جی رہے ہیں جو سمانے کے امام تھے آج امیروں کے غلام ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو خود مذہبی روایات میں اسیر ہو وہ چہالت کیسے ختم کر سکتے ہیں موزس سامائن بد سورتی کو وقتی طور پر بناو سنگار سے خوبصورتی میں تو بدلا جا سکتا ہے مگر جب بارش کے چند کتروں سے سرخی پاؤنڈر اترتا ہے تو اصل چہرہ سامنے آنے سے خوب محسوس ہوتا ہے یہی حال ان تعلیم یافتہ افراد کا ہے جو سراسی بات پر ناراض ہو کر اپنی حیبانیت کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں خالد بریوار نے کیا خوب کہا ہے تعلیم سکھاتی نہیں عالم کو سلیکہ تہذیر تو جاہل کو سکھائی نہیں جاتی موزیس سامائن تعلیم باطن کی تطہیر کا نام ہے اپنے ارتکرد چھائی ہوئی تاریکی اور چہالت کو مٹانے کا نام ہے مگر افسوس کہ میرے ملک میں تعلیم یافتہ نوجوان ایسی ہسی برائیوں میں مبتلا ہے کہ مجھے ان کا نام لیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے ہمارے ٹیلیوین پر ٹاک شوس، ڈرامے، سیاست دانوں کی دھواندار تکاریر، ٹک ٹاک، پیس بک اور سوشل بیڈیا کا مواد اس بات کا عقاس ہے کہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی موزیس سامائن، آج ہمارے ملک میں چوتوں کو علماری کی زینت بنا دیا گیا ہے اور کتابیں فٹ پات پر آ گئی ہیں تو پھر معذرت کے ساتھ میں یہی کہوں گا کہ اس قوم کو کتابوں کی کم چوتوں کی زیادہ ضرورت ہے موزیس سامائن، آج ہماری تعلیم سے روح نکال دی گئی ہے نہ اس میں دین رہا، نہ انسانیت، محض حوص زر کی پکار ہے تو میں بس یہ ہی کہوں گا فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف شکریہ